آج سے تقریباً دو سو چالیس ملین سال پہلے اس دنیا پر ڈائنو سورس کی سپیشیز کی شروعات ہوئی جس کی ہزار سپیشیز نے ایک سو چوہتر ملین سالوں تک نہ صرف زمین پر بلکہ ہوا اور پانی میں بھی راج کیا ان میں چھوٹے سے چھوٹے اوریپٹر سے لے کر بڑے سے بڑے ارجن ڈائنو سورس شامل تھے جن کی لمبائی ایک سو تیس فٹ تک اور انچائی ستر فٹ تک تھی یعنی ایک چھ سٹوری بلڈنگ کی انچائی کے برابر کرونوں سال زمین پر حکومت کرنے کے بعد اچانک ان کا زمین سے خاتم آخر کیسے ہوا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کی متعلق بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جو دو اس فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ اس پیج کو فالو کر لیں اور جو دو اس یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ڈینو سورس کے خاتمے کے بارے میں سائنجدانوں کی مختلف رائے ہے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ سب ایک بہت بڑے اسٹرائیڈ کے زمین پر گرنے سے ہوا جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر آتیش شاہ کے پھٹنے سے ہوا اور کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سب کچھ محلک بیماریوں سے ہوا لیکن زیادہ تر لوگ اسٹرائیڈ والی تھیوری کو ہی مانتے ہیں آج سے چھاسٹھ ملین سال پہلے جب ڈائنسورس کی دنیا پر حکومت تھی تب خلاص ایک جائنٹ اسٹرائیڈ جس کا ڈائیومیٹر دس کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا زمین کی طرف بڑھنے لگا زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہی یہ زمین کی سرفیس کی طرف 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی حیرت انگیز رفتار سے بڑھنے لگا اور فریکشن کی وجہ سے یہ ایک آگ کی گولے کی طرح دھہکنے لگا اس نے صرف چار منٹ میں اٹلانٹک اوشن پارک کر لیا اور میکسیکو کی طرف بڑھنے لگا فریکشن کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر 20,000 ڈیگری سینٹی گریٹ تک بڑھ گیا اور یہ سورج سے کئی گنا زیادہ تیز چمکنے لگا جس سے زمین پر موجود جانور اندھے ہو گئے یہ اسٹرائیڈ سو ٹریلین میٹرین ٹن کی فورسز زمین سے ٹکرایا جس کا اثر ہیروشیما اور ناگہ ساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بوموں سے ایک ارب گنا زیادہ تھا اسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکراتے ہی اسٹرائیڈ اور راکٹ ٹکڑے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے اسمان میں پھیل گئے اور زمین پر تین لاکھ کلومیٹر تک کا علاقہ تباہ ہو گیا آٹھ سو کلومیٹر تک کے علاقے میں ہوا کا نمپریچر تین سو ڈیگری سینڈی گریڈ تک پہنچ گیا جس سے ہوا میں موجود نمی بالکل ختم ہو گئی اور اس علاقے میں موجود جانوروں کی سکن مکمل طور پر جل گئی اور درخت اور پود ایک لمحے میں ہی راک بن گئے اس میسیو ایکسپلوجن کی وجہ سے بارہ ریکٹر سکیل کے زلزلے شروع ہو گئے اور سمندر میں سنامی آ گئی جس کی پہلی لہر کی انچائی ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی یعنی آئیفل ٹاور سے کئی گنا زیادہ انچی یہ لہریں سیکڑوں کلومیٹر دور تک کے علاقے میں پھیل گئیں پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور ڈسٹ ہوا میں پھیل گئے جس نے پوری زمین کے گرد ڈسٹ کا ایک غلاف بنا لیا جس سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں آ سکتی تھی اس کے بعد ایکسپلوجن سے آسمان میں پھیلنے والے ایسٹرائیڈ اور راک کے ٹکڑے دوبارہ زمین پر چھوٹے چھوٹے ایٹم بومز کی صورت میں برسنے لگے جس سے زمین کے باگے حصوں پر بچے کچھ جانور جن کا وزن پچیس کلو سے زیادہ تھا مکمل طور پر ختم ہو گئے آسمان سے تضاوی بارشیں برسنے لگی جس سے سمندر کا پانی زہری لا ہو گیا اور سمندر میں موجود جانداروں کا بھی خاتمہ ہونے لگا آسمان میں موجود جسٹ اتنی زیادہ تھی کہ ایک سال تک سورج کی گرنے زمین پر نہیں پڑی جس سے باگی بچے پودوں میں فوٹو سینٹسز کا عمل رک گیا اور پودے بھی ختم ہونے لگے جس سے بچے ہو چارہ کھانے والے جانور مرنے لگے اور گوشت خور جانور بھی خورا کی کمی سے مرنے لگے صرف چند جانور اور پودوں کی سپیشیز اس ایکسپلوجن میں سروائیو کر پائی دنیا کی بیتر فیصد سپیشیز اور ڈائنیسورس کی تمام سپیشیز ختم ہو گئی اس میسیو ایکسپلوجن نے زمین کو بالکل بدل کر رکھ دیا اور زمین کو دوبارہ ریکور ہونے میں لاکھوں سال لگے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے اسٹرائیڈ دوبارہ زمین سے ٹکرائے تو کیا انسان اس ایکسپلوجن میں سروائیو کر پائیں گے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ